اختراف ہوا یہاں تک کی دو فرید آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر کے بھی نکل گئے ہے نا جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں جانتے ہیں جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے جانتے ہیں اچھی طریقے سے اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقع علمائے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کا بغیر کسی استثناء کے ہر صحابی کا ذکر خیر سے کر دیں اور ان کا آپس میں جو اختلاف ہوا ہے اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا وہ لوگوں کے بارے میں جو جنگ جمل اور جنگ سفین میں شریک کے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہماری تلوار کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبان کو بھی ان کے بارے میں کوئی بات کرنے سے محفوظ رکھتے ہیں یہ کس کی بات ہے کس کی بات ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کسی معمولی آدمی کی نہیں کس کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ امام حمد رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جنگ جمل اور جنگ سفین کے اندر قتل کیے گئے آپ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسَلُونَ عَنَا صَحَابِ الْجَعِينَ وہ لوگ ہیں جو کیے وہ لے کر کے گئے اللہ تعالی کے سامنے اور تم جو کروگے تم لے کر کے جاؤگے تم سے ان کے بارے میں کوئی سوائل یعنی کیا مفضل ہے تم خاموشی اختیار کرو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرف جو کتاب منصوب کی جاتی الفقہ الاکبر الفقہ اکبر وہ اور اس کی شریک اٹھا کر کے دیکھ لئے قریبا یہی ساری باتیں آپ کو ملے گی کہ صحابہ اکرام کا جو آپس میں اختلاف ہوا ان کے بارے میں ہم ہم ان کی نیتوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ہم صحابہ کو نہیں بلکہ یزید کو گالی دیتے ہیں لیکن سوال کریں جب یزید کا ذکر آتا ہے تو اس کے باپ کا ذکر ضرور آئے گا اس کے باپ کا ذکر آئے گا تو یہ بھی ذکر آئے گا کہ اسے خلیفہ اور ولی حد کیسے بنایا گیا اس میں دوسرے صحابہ کا بھی ذکر آئے گا نتیجہ کیا ہوگا بات یہیں تک نہیں پہنچی گی بلکہ بات آگے تک پہنچ جائے گی اسی لیے ایک ایسے ہی بڑے ہی مؤلف جن کا ابھی ان میں سے حوالہ دیا لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کے بعد ایک شخص ان کے پاس لکھتا ہے کہ جب سے ہم نے آپ کی کتاب پڑھی ہے حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ ہو کہنا چھوڑ دیا ہے میرے پاس لکھت موجود ہے ہم نے امیر معاویہ کو رضی اللہ کہنا نعوذ باللہ مندلہ یعنی کیوں بات یزید ہی تک نہیں رہ جاتی کہاں تک پہنچ جائی جی ان کے باق اور دوسرے صحابہ تک اسی لیے اہل علم اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے بچتے رہیں یہ دو بات ہوئی تیسری چیز بڑے اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہر بات جو تاریخ کی کتاب میں موجود ہے جس طریقے سے ہر وہ بات جو حدیث میں آئی ہوئی ہے آنکھ بند کر کے اسے قبول نہیں کیا جائے اللہ یہ کہ دیکھ لیا جائے کہ وہ صحت کے میعار پر جو علماء نے میعار قائم کیا ہے صحت کا اس میعار پر کہاں تک اترتی ہے آیا بیان کرنے والا کوئی جھوٹا راوی تو نہیں ہے بیان کرنے والا کوئی ایسا تو نہیں جو بھولتا رہا ہے یہ ایسی بات ہے جس سے شعیت کی تائید ہو رہی ہے تو کیا یہ جو لوگ بیان کرنے والے میں کوئی شعیت تو نہیں ہے یہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس سے اعتزال یعنی معتضلی ہونے کی تائید ہو رہی ہے کیا ان راویوں میں کوئی معتضلی تو نہیں ہے یہ بات جو بیان ہو رہی ہے اس سے فرق مرجیہ کی تائید ہو رہی ہے آیا یہ بیان کرنے والوں کوئی مرجی تو نہیں ہے تو علماء نے یہ ایک اصول رکھا ہے کہ کوئی بات بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام یا تابعین اس وقت کی بیان کی جاتی ہے ہر بات قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اسے پرخ لیا جائے گی کہ یہ بیان کرنے والا کہاں تک صد بولنے کا عادی رہا ہے کہاں تک صد بولتا رہا ہے کہیں جھوڑ تو نہیں بولتا رہا ہے کیوں اس لیے کہ اگر یہ معیار ختم ہو گیا تو ہر آدمی جو جس کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہے گا کہہ دالے گا ہوتا ہی نہیں ہوتا آپ اپنے درمیان میں دیکھ لیں بسا وقت ایک چیز معمولی صرف کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے لیکن کس طریقے سے لوگوں میں اڑ جائے کرتی ہے میں ابھی پر سال کی بات بتاؤں پر سال کی بات ایک شخص کا ہمارے بنگلہ دیشی بھائی تھا اور ایک پاکستانی تھا دونوں کا آپس میں کچھ لین دین کا ویزا خریدنے لینے دینے کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو وہ میرے پاس آئے اپنا معاملہ حل کرانے کے لیے چار دو چار آدمی بیٹھے اور مثلا حل کر دیا اور لکھ دیا کہ ہاں بھائی اتنی تاریخ کو اتنا پیسہ دے گا یعنی معاملہ ہوا نتیجہ یہ ہے کہ جس نے وعدہ کیا تھا پیسہ دینے کا جب ہمارے پاس یہ تھا تو اس کے ساتھ اسے اُبھارنے لگے کی تم کیوں پیسہ دوگے کہاں جائے گا پولیس کے پاس کہاں جائے یعنی جس طریقے تو ہوتا ہے لوگ اُبھارنا شروع کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو خیر نہیں جائے تھے بلکہ نصیحت کرنے والے کے روپ میں آئیں گے اسے دھوکہ دینے کے لیے تو کچھ لوگوں نے اسے اُبھارا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا نتیجہ معاملہ کہاں تک پہنچا پولیس تک پہنچا اور پولیس تک پہنچا تو معاملہ چونکہ کس کا تھا ویزے کا تھا وہ کہاں تک پہنچا جوادہ تک پہنچا پاسپورٹ آفیس تک اب پاسپورٹ آفیس میں اسے تک کیا گیا تو معاملہ آیا اب جوازات کے مدیر نے ٹیلی فون کیا کہ اگر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ تو اچھا ہے کوئی بات نہیں آپس میں ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی بھائیوں کا معاملہ ہے اگر میری ویسے کسی کے مسئلہ حال ہو جائے تو کیا برا ہے میں چلا گئے اسی دن شام کو پورے شہر کے اندر کیا بات بڑ رہی ہے کہ اس معاملے میں تو شیخ مقصود بھی پکڑ لیے گئے اب تو ان کو کہاں ظلفی بھی بلائے جائے کہ وہاں سے ان کے خلاب بھی اب یہ دیکھئے معاملہ ادنا سا ہے تو کہنے کا مطلب کوئی بات ہوتی ہے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جا اس میں حقیقت کہاں تک ہے میں اگر اپنے زندگی کے تجربے اس سلسلے میں بیان کرنے لگوں تو واللہ پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا کس طریقے سے بات رائیس رہتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے پہاڑ بند کر کے آتی ہے بات بلکل جھوٹ رہتی ہے کوئی اس کے حقیقت نہیں رہتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس قدر مشہور ہو جاتی ہے ابھی چند دن پہلے میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے میں کس جنسیت کے ہیں بتانا نہیں چاہتا ان سے مطالق کچھ گفتگو ہونے لگی ایک صاحب سے مطالق تو کہتا ہے کہ فلاں جو ہے نا اس کے مذرے کے اوپر چھاپا پڑا عورتیں پکڑی گئیں اور فلاں فلاں لوگ پکڑے گئے یہ بڑا تاجب ہوا اور مجھے یقین بھی رہا کہ یہ بات بلکل غلط ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے وہ آیا اس سے پوچھا تو کہا کسی تو کوئی بات بھی نہیں یعنی شہر کے اندر یہ مشہور کر دیا لوگوں نے کہاں عورتیں تھیں اور شراب چل لئی تھی چونکہ دیندار ہے کچھ بیدین لوگ ہوتے ہیں وہ اس دیندار کو بدنام کرنے کے لئے ایک شوزہ چھوڑ دیا اور داہر بات جانتے ہیں زنہ کا قتل کا کسی کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی ہے بڑی تیدی کے ساتھ وہ جنگل کی آگ کے طریقے سے فیلتی ہے بات ایک دیکھے کہیں سے نکلی رہتی ہے چھوٹی سے رہتی ہے لیکن ہر بتانے والا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہے اس کی وہی مثل ہے نا کہ ایک بچے نے ایک کستاد نے بچے سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تیدی کے ساتھ کون سی چیز بڑی ہوتی ہے بچے نے کہا کہ مچھلی کہا وہ کیسے کہا سب سے تیدی کے ساتھ نمو اور بڑھنے کی صلاحیت کس کے اندر ہے مچھلی کے اندر ہے استاد نے کہا وہ کیسے کہا میرے اببو جو ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک اتنی بڑی مچھلی شکار کر کے لے آئے اب جب روزانہ بتاتے ہیں تو روزانہ کہتے ہیں ہمیں اتنی بڑی مچھلی گھریزہ تھا دوسرے دن اتنی بڑی مچھلی دوسرے دن اتنی بڑی مچھلی چودہ دن اتنی بڑی مچھلی تو اس کا مطلب ہے کہ مچھلی کے در سزا بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس طریقے سے بات ساوقات ایک حقیقت چھوڑی ذراہ کرتی ہے لیکن وہ لوگ